کر رہے ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہماری پلی ہے اس کو ایکسپٹ کرے گا اگر ایکسپٹ کرے گا تو جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے ریپلائے والا وہ ڈرسپوز آف ہو جائے گا اگر ایکسپٹ نہیں کرے گا تو پھر اکارڈنگلی اس کے اوپر جو کاروائی آگے ہے وہ چلتی رہے گی تو کوئی اس کیس میں میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میڈیا رپورٹس آ رہی تھی اور بہت سارے ہمارے جو تحریک انصاف کے جو دوست تھے وہ بھی مجھے بار بار کالے کر کے اور میسیجز کر کے پوچھ رہے تھے کہ یہ مقدمہ کوئی اوری نویت کا تو نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکشن کا معاملہ درپیش ہے تو وہ میں کلیریفائی کر دوں کہ ایسا کوئی کیس اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے ایسا کوئی کیس اس وقت سپریم کورٹ میں نہیں ہے جس میں کوئی فوری عمران خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکشن کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بحث ہو رہی ہو یا بات ہو رہی ہو تو عمران خان کے حد تک مقدمات جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں ان میں کچھ ہے نہیں ایک مقدمہ ہے جس میں روزانہ جو وزارت کے خواہش مند ہیں دانیال عزیز صاحب ہیں تعلال ہیں یہ جو سارے صاحبان آتے ہیں جن کی آج کل حرکتیں دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کو کوئی برین ہمری جی نہ ہو جائے جس طرح سے وہ آتے ہیں غصے میں آنکھوں سے شولے برس رہے ہیں زبان سے جھاگ نکل رہی ہے کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آگ کا طوفان سامنے کھڑا ہوا ہے بجلیاں کڑک رہی ہیں بادل گرج رہے ہیں یہ آج کل جو مسلم لیگ نون کے لوگ جب آپ کے سامنے کیمروں کے سامنے میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو ان کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا رات کو جس طرح سے کئی جو اپنا یہ باہر گلیوں محلوں میں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کئی کسی میں پڑا ہوا ہے نالی میں کئی کسی میں ویسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں سو مسلم لیگ نون کے جو یہ ٹیم ہے غیر سنجیدہ ٹیم ہے اور ان کو جو اس طرح کی مس کمیونکیشن ہے میڈیا میں پھلانے کی عادت ہے مثال کے طور کے اوپر وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان ٹیررزم کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے یہ ٹیررزم کا کیس عمران خان کے اوپر کیا ہے عمران خان کے اوپر ٹیررزم کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے انتخابی دھانیوں کے خلاف ارتجاج کیا اور اس کو آپ نے ٹیررزم کے کیس میں چارج کیا کیونکہ یہ لوگ پلٹیکل ورکر نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ سیاست کی پیداوار نہیں ہیں کوئی کسی کی کوک میں پلا ہوا ہے کسی نے کوئی پلٹیکل سٹرگل نہیں کی ہے اپوزیشن میں اس طرح سے نہیں کی ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پلٹیکل پروٹیسٹ ٹیررزم ہے کوئی بھی پلٹیکل ورکر اور پاکستان کی تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو لوگ دھیلوں میں گئے ہیں وہ کبھی بھی پلٹیکل پروٹیسٹ کو ٹیررزم نہیں سمجھیں گے اور از ای پروٹیسٹ حکومت کے خلاف جس نے عمران خان کو شیخ رشید صاحب کو ڈاکٹر تائر القادری صاحب کو سمیت دو سو تیس کے قریب جو کارکنان ہیں ان کے خلاف ٹیررزم کے کیسز فائل کیے ہیں از ای پروٹیسٹ ہم اس کیس میں شامل نہیں ہوتے اور عمران خان اس کیس میں شامل نہیں ہوں گے وہ کل بھی بنی گالہ تھے وہ آج بھی بنی گالہ ہیں وہ پہلے بھی بنی گالہ میں اپنے گھر کے اوپر تھے جس کو ارسٹ کرنے کا شوق ہے وہ جا کے ان کو گرفتار کر لے لیکن از ای پلٹیکل ورکر وہ کبھی بھی اس کو پلٹیکل پروٹیسٹ کو ایک ٹیررزم کا ایکٹ نہیں مانیں گے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے یہ تو عمران خان کے معاملات ہیں اب آئیے جی آئی جی کے اوپر آج ایک ریپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ نیوز گروپ جس کو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں ایک خبر پہلے چھپتی ہے اس خبر پر شوز کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر حکومت نوٹس لیتی چاہے وہ واتس ایپ کی سٹوری ہو چاہے آئی ایس آئی کی سٹوری ہو چاہے جے آئی ٹی کے معاملات ہو ہر معاملے کے اوپر یہ پیٹرن فالو کیا گیا اور یہی پیٹرن پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پالو کیا جاتا تھا میں آپ کو یاد کرا دوں خبر چھپتی تھی یہاں پر اس پر ٹاک شو ہوتے تھے اور پھر اس وقت افتخار چودی صاحب نوٹس لیا کرتے تھے اب افتخار چودی صاحب کیونکہ نہیں ہے حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے پہلے اسی ریپورٹر نے اپنی پچھلی سٹوری میں جو آئی ایس آئی کے خلاف کی اور کہا کہ آئی ایس آئی اس سارے معاملے کو ہنڈل کر رہی ہے اور چلا رہی ہے اس نے اس میں کہا کہ میں ججز کے ساتھ کمیونکیشن کی اس نے اس نے کہا کہ میں نے لارڈ شیپ مسٹر جسٹس اجاز افضل صاحب کو میسج کیا اور مجھے اس کا جواب آیا یہ بہت سیریس بات ہے اور سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایک ریپورٹر کس طرح یہ کلین کر رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہا ہے حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہوئی ہیں یہاں جی آئی ٹی کی پوری کی پوری پروسیڈنگ جنہوں نے چھاپ دی ہیں کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کیا پتا نہیں لگنا چاہیے کہ کیا یہ ریپورٹر کس طرح سیکرٹ ریپورٹ کو پبلش کر رہا ہے جبکہ ابھی تک سپریم کورٹ کے ججز کے پاس بھی نہیں پہنچے جبکہ ابھی تک یہ ریپورٹ سیل ہے ابھی تک یہ ریپورٹ نہیں کھلی لیکن یہ ریپورٹ چھاپ دی گئی ہے دی نیوز گروپ نے اور یہ پرسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کر یہ پرسیپشن بھی ماشاءاللہ عجیب و غریب ہے کہ دادا بھی پاپی ہے بچے بھی پاپی ہیں صرف پاپا پاپی نہیں عجیب و غریب لوجک ہے یعنی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ ریپورٹ یہ کی گئی ہے کہ دادا ابو جو ہے ان کا بھی گناہ ہے جو پوتے ہیں وہ بھی سارے ملوث ہیں صرف اگر کوئی نئی ملوث تو نواز شریف صاحب ملوث نہیں ہے یہ نیرٹیو ہے دی نیوز کی ریپورٹ کا یہ نیرٹیو ہے جنگ جیو گروپ کا اور یہی نیرٹیو ہے پرائی منیسٹر ہاؤس کا جس طرح عمران خان صاحب نے کل کہا کہ ان کو ان کے جرائم میں تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے ان کو جو انہوں نے فروڈ کیا منی لانڈرنگ کی اس کی تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے لیکن ان کو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے یہ جو پوری قوم کو بیوکوف سمجھتے ہیں یہ جو پوری قوم کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ بدا ہی نہیں ہے ان کو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے سو پاکستان کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ سے میں آج انشاءاللہ یہ بات بھی کروں گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سے بھی یہ مطالبہ کروں گا تحقیقات اگر حسین نواز کی تصویر لیگ کی جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کی ہو سکتی ہے ان چیزوں کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ ریپورٹر کیسے سپریم کورٹ کے جدیز کے ساتھ کمیونی کےٹ کر رہا ہے یہ کیسے یہ ریپورٹ پہلے جو ہے وہ لیگ کی گئی ہے اور کیسے انفلوینس کرنے کی کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو تو آپ بھی انشاءاللہ سپریم کورٹ جاتے ہیں یہ بات وہاں پر ہوگی اور اس کے بعد باقی گفتگو وہاں پر کریں تحریک انصاف کے رہنما فواز چودری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جواب جبا کر آتیا ہے لگتا ہے کہ کہیں تلاز چودری کو برین ہیمریج ہی نہ جائے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ غلط پرسپچن نول لکھی جانب سے پیش کی جا رہی ہے